واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کے ویڈیو میں مقامات مقدسہ کعبہ شریف جس میں مقام ابراہیم، ہجرِ اسود اور حتیم کی زیارتیں شامل ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے مہربان ناظرین مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے تھے چونکہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیئے تاکہ یہ ان کی مومن نسل اور دوسروں کے لئے یادگار بنے رہیں سید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرما دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تین باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز پیش کی میں نے گزارش کی اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس تواف کے بعد نماز پڑھا کریں تو یہ آیت اتری تم مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو امام تبری نے اپنی تفسیر میں حضرت کتادہ سے نقل فرمایا مسلمانوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا شونے کا حکم نہیں دیا گیا بہت سے لوگوں نے آپ کی ایڑی اور امیلیوں کے نشانات اس پتھر پر دیکھے مگر لوگوں کے ہاتھ ملنے کی ویسے وہ نشانات ختم ہو گئے اور مٹ گئے مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی قائمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ میں رکھ دیا جہاں وہ آج کل ہے امام عبد الرزاق نے یہ بات پنی مصنفہ میں صحیح سند کے ساتھ عطا مجاہد اور دوسرے تابعین کے حوالے سے بیان فرمائی ہے امام بہکی نے بھی کوئی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہی بات نکل فرمائی ہے کہ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت اللہ سے بلکل متصل تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے تھوڑے فاصلے پر ہٹا دیا چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس کام پر تنقیز نہیں کی لہذا یہ اجمعی بات بن گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس جگہ رکے رہنے سے یہ تواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لئے رکاوٹ بنتا ہے اس لئے انہوں نے اسے ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں کسی کو تنگی نہ رہے اور ان کے لئے یہ کام جائز بھی تھا کیونکہ انہی نے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تھا حتیم بہت سے حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجر حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے اور یہ تواف کے اس حکم کے تحت داخل ہے ارشاد ہوتا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس قدیم گھر کا تواف کریں لہذا اس کا تواف بھی ضروری ہے اگر کوئی شخص اس کو تواف میں شامل نہ کرے تواف صحیح نہیں ہوگا حجر وہ جگہ ہے جہاں عبراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطارمہ حاجرہ علیہ السلام اللہ نے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑتے وقت ٹھہرایا تھا اور حاجر علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہاں ایک چھپر سا بنا جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے لیے مختص رقم کم پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کا کچھ حیثہ حجر میں داخل کر دیا پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اقتدار حصل کیا اور کعبہ کی تعمیر نو کی تو انہوں نے اس حیثے کو دوبارہ کعبہ میں داخل کر دیا لیکن ابن زبیر کی شہادت کے بعد حجاج نے پھر وہ حیثہ حجر میں داخل کر دیا اور قریشی بنیاد ہی پر دیوار تعمیر کر اور اب تک کعبہ اسی طرح ہے لہذا حجر کا کچھ حیثہ تو بیت اللہ کا حیثہ ہے اور کچھ حیثہ بیت اللہ کا جز نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس کی واضح دلیل ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں اگر تیری قوم کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام نہ لائے ہوتے تو میں کعبہ کو گرا کر اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا اور دروازے بھی دو بناتا ایک مشرقی اور دوسرا مغربی اور حجر سے چھے ہاتھ جگہ کعبہ میں داخل کر دیتا کیونکہ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت اتنی جگہ نکال دی تھی یہ مسنت احمد کی حدیث نمبر ایک سو نواسی اور جلد نمبر دو ہے یہاں ایک تنبیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بہت سے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس ہجر میں ہی مدفون ہیں لیکن اس کے بارے میں منقولہ حدیث سب کی سب ضعیف ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے نیز قریش کی تعمیر کعبہ کے وقت بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے ان میں سے کسی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کعبہ کی بنیاد خودتے وقت کسی قبر کے آثار نظر آئے تھے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں وہاں چلنے پھرنے کی اجازت نہ ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چلنے اور بیٹھنے سے منع فرمایا ہے بہت سے یہ حدیث میں مذبور ہے کہ جو شخص ہجر میں داخل ہوا یوں سمجھو وہ بیت اللہ میں داخل ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری خواہش تھی کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہجر میں داخل فرما دیا اور فرمایا بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو یہی نماز پڑھ لو کیونکہ یہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن تیری قوم یعنی قریش نے تعمیر کے وقت امارت چھوٹی کر دی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے گزارش کی اللہ کے رسول میں بھی کعبہ میں داخل ہونا چاہتی ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجر میں داخل ہو جاؤ یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے یہ احادیث سنن نسائی کہ حدیث نمبر 29 دس اور 29 تیرہ سے لی گئی ہیں ہجرِ اسود بہت سے احادیثیں ہجرِ اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے نیز اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دورانے توافی سے بوسا دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے ہجرِ اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک خونٹ اس پر رگے ہیں صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرِ اسود کو بوسا دیا اور فرمایا ترجمہ مجھے یقین ہے کہ تُو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسا نہ دیتا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرِ اسود جنت سے جب نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر پندرہ سو ستانوے صحیح مسلم کے حدیث نمبر بارہ سو اسی اور جامعہ ترمزی کے حدیث نمبر آٹھ سو ستتر سے لی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن ہجرِ اسود کو اس حال میں لائے گا اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جسے باتیں کرے گا جس نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسا دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یہ اس کے حق واہی دے گا عبداللہ بن عمر بن آس نے اپنے کانوں پہ آتھ را کر تین دفعہ فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے دو چمکدار پتھر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمینوں آسمان کے درمیان یا مشروع مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی اسماعیل علیہ وآلہ وسلم کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا حضرت اسماعیل علیہ وآلہ وسلم پھر تلاش کرنے چلے گئے جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ ایک پتھر نصب کیا پوچھا ابباجان یہ پتھر کون لیا فرمایا یہ پتھر وہ شخص لیا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں اسے جبرائیل علیہ وآلہ وسلم آسمان سے لے کر آئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو چھوہ پھر اپنے ہاتھ کو بوسا دیا اور فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے میں نے اسے بوسا دینا نہیں چھوڑا مثلا دائمت جلد نمبر دو حدیث نمبر دو ست چودہ محترم ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد نما کے لوگوں کا بہت کیا رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی